آئی ایم سی پرمک مولانا توقیر رضا کو بریلی پولیس نہراسک میں لے لیا ہے آپ کو بتا دے کہ جمعوں کی نماز کے بعد ساموہ گرفتاری دینے کے اعلان پر پولیس پرشواسند الرٹ تھا اسلامیہ گراؤنڈ کے ساتھ ہی مولانا کے آواز سمیت پرمک سڑکوں پر پولیس بلتینات کر دیے گئے تھے اسکولوں میں آدھے دن کا افکاش دے کر بچوں کو گھر بھیج دیا گیا اور وہی شہر کے بیچ استیت روڈویس بس اڈے میں بسوں کی آواز جائی بھی بند کر دی گئی اور بسوں کو بہار سے نکالا جا رہا ہے مولانا توقیر رضا نے ساموہ گرفتاری کا اعلان کیا تھا اب ان کے سمرتھن میں بریلی کے مسلم سمودائے کی لوگ اتر آئے ہیں سبھی لوگ گرفتاری دینے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اور وہی مولانا نے کہا ہے کہ شانتی پونڈ ڈھنگ سے گرفتاری دینی ہے اور وہی اس ماملے میں بریلی کے سس پی کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کیا کچھ کہا سنیے توقیر رضا نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ادھیکاروں کا ہننن ہو رہا ہے اگر کوئی اپرادی ہے تو اس کے مکان مدراسہ اور مسجد پر بلڈوزر کیوں چلایا جا رہا ہے اس کا بیروت کریں گے بولے ہم اپنی رکشہ خود کریں گے اس کا ہمیں ادھیکار ہے اگر کوئی ہم پر حملہ ور ہوا تو اسے جان سے مار دیں گے اور انہوں نے آگے کہا کہ پولیس اور ہندووادی دل ملک کو برباد کر رہے ہیں اس کے خلاف برے لی سے ابھیان شروع کر رہے ہیں اور جو پورے دیش میں چلایا جائے گا بولان صاحب آپ کی رکھتاری دیں گے اور لوگوں کا امنٹر کر رہے ہیں اس کی سانتی پرستہ کی زمیداری کس کی ہوگی حضی اللہ پرشاست کی ہوگی حضی اللہ پرشاست کی ہوگی حضی اللہ پرشاست تو کہتا ہے آپ سانتی پرن ترکیس جا کے آپ یہاں پہ انہیں گیاپن دے سکتے ہیں میں گیاپن دینے کے لیے میں تیعہ گیاپن میں کسے دوں گا گیاپن راشپتی کو دیا جاتا ہے یہ پردان منصری کو دیا جاتا ہے کسے دیا جاتا ہے میں کسے گیاپن دوں میں گیاپن نہیں دوں گا میں گرفتاری دوں گا اور یہ گرفتاری تب تک جاری رہے گی جب تک یہ انعائے خط نہیں ہوگا آپ کا ماننا ہے کہ دیش میں مسلمان سرکشت نہیں دیں گے دیش میں انصاف سرکشت نہیں ہے دیش میں مانفتہ سرکشت نہیں ہے مانفتہ کی ہتھیا کی جا رہی ہے نیائے کی ہتھیا کی جا رہی ہے اور تھرم کے آدھار پر آستہ کے آدھار پر فیصلے ہو رہے ہیں اور آستہ کے مطابق اب یہ بتائیے کہ مدرسوں میں رامیر پڑھائی جائے گی یہ کونسا نیائے ہے مدرسوں میں یوگا کیا جائے گا یہ کونسا نیائے ہے ہم تو پانچ وقت یوگا کرتے ہیں ہم سے بڑا یوگ کرنے والا کون ہے تو آپ اپنا دھرم زبردستی ہمارے اوپر اگر تھوپنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا